موسیقی 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 پر جس ویقتی نے بہت اچھا کام کیا ہے چندرسکھر پرانڈ نام ہے ان کا عبیندن کیا گیا اور چندرسکھر پرانڈ کے کو ہی کیندر میں رکھ کر اور پنچائت کو کیندر میں رکھ کر کے میں نے اپنی بات وہاں رکھے کہ کہ 1953 میں پہلی بار لوکناہیک جیو پرکاست ناراہین نے پنچائت پرانالی کی بات اٹھائی انہوں نے ایک پتر لکھا جوالال نہرو کو وہ جو پتر تھا لنبا تھا اور اس پتر کو آج ایک بکلٹ کے روپ میں چھاپا بھی گیا ہے جس کا سرسک ہے راجی ویوستہ کی پنر رچنا وہیں سے ہمارے ہاں پنچائت پرانالی کی جو ان کا موقع تھا ریکنسٹرکشن آف انڈین پولیٹی ہاں وہی ہے وہی ہے بڑا چرچت ان کا وہ منوگرام ہے وہ تو اس پر ہی جوالال نہرو نے بلونت رائے مہتا کمیٹی بڑھائی وہاں سے لے کر کے اور 1993 میں پی وی نرسنگ راو کے سمیمے جب تیہترواں اور چوہترواں سمیدھان سنسودن ہوا جس میں سہروں میں نکائے پرانالی اور گاؤں میں پنچائت راج پرانالی لاغو کی گئی تو اس کے اردگرد اپنا بھانسنڈ تھا میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پنچائت پرانالی کا جو سپنا جی پی نے دیکھا تھا وہ آج بھی لاغو نہیں ہے جی پی نے تب کہا تھا اور آج بھی یہ سچ ہے کہ پوری کی پوری ہماری راجی ویوستہ ہماری اُلٹے پرانالی پر کھڑی ہے اور پنچائت پرانالی جو سمیدھان سنسودن سے لاغو ہوئی اس نے بھی اُلٹے پرانالی کو بدلہ نہیں ہے تو میرا یہ کہنا تھا کہ اس بارے میں باتچیت ہو اور باتچیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سمیدھان کو ہی ہم ٹھیک سے دیکھیں اور یہ جو سولہمی لوگ سبھا ہے وہ سولہمی لوگ سبھا کیوں نہ کانسٹیچوئنٹ اسیمبلی کے روپ میں کام کرے جیسا کہ پرویجنل پارلیمنٹ میں ایک طرف وہ پرویجنل پارلیمنٹ تھی اور دوسری طرف سمیدھان سبھا تھی یہ اُس دن میں نے کہا اب اُس کے بعد وہاں کچھ لوگوں کو یہ بات پسند آئی تو اُس میں سے ہمارے دو میتر پراباسی بھون یتھاوت کے دفتر آئے اُس دن تو ہماری بات اور اُن کے ساتھ وہ محلہ تھی جو انٹریو لینے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن اُس دن ہماری کوئی باتچیت نہیں ہو پائی اگلے دن لوگ آئے تو جس کمرے میں لوگ وہاں بیٹھتے ہیں باتچیت کرتے ہیں ایک طرح سے اُس کو بیٹھ کا مان لیجے وہاں پانچ سات لوگ تھے وہاں اُسی جو چودہ مائی کو جو ہم نے کہا تھا اُسی سلسلے میں وہاں باتچیت چلی اور جو سجن لے کر آئے تھے اُن کا نام اتل سنگھ ہے اتل سنگھ نے مجھے کہا کہ یہ میرے میتر ہے نہ تو اُنہوں نے مجھے یہ کہا اپنا آؤٹلوک کے روپ میں پرچے کر آیا وہ جو باتچیت ہوئی وہ باتچیت چار لوگوں کی بیچ میں ہوئی سننے والے بھی چار پانچ تھے لیکن باتچیت مکھتہ چار کے بیچ میں ہے اب میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کیا ساموہیک باتچیت انٹرویو ہو سکتی ہے ابھی پچھلے دنوں کا میرا انبھاو ہے ایک سینئر جرنلسٹ نے مجھ سے قریب پانچ گھنٹے باتچیت کی ہے دو حصے میں بات کی ہے ہر بار جب اُنہوں نے باتچیت شروع کی تو اُنہوں نے کہا کہ میں رام بہد و رائے سے اس ویشہ پر اس سمجھ اس اس ستھان پر انٹرویو کر رہا ہوں اور انٹرویو کا یہی طریقہ بھی ہے یہ انتراشتری طریقہ ہے آؤٹلوک یہ بتائے کہ کیا اُس کے پرتنیدی نے مجھ سے انٹرویو جو دعویٰ کر رہے ہیں اُس میں کہیں بھی یہ ہے کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں اُنہوں نے جو پتر کا جواب جو آپ کی اور سے صد سے سچیب جو ہندیرہ گاندھی کلا کے راشتری کلا کے اندر کے سچی طرح جوشی اُنہوں نے مانگا کہ پوری پرشنہ والی آپ دیجئے پرشنہ والی ان کو دی گئی اُس پہ پوری باتچیت ہوئی اور اس کے بعد یہ بھی تہہ ہوا کہ جو فوٹوگرافر ہے چھایاکار ہے وہ اُس کے لئے بھی آپ نے سمجھ دیا میرے پاس اس بات کا پرمانڈ ہے جو سجن آؤٹلوک کے پرتنیدھی کو لے کر آئے تھے اُنہوں نے لکھ کر مجھے دیا ہے کہ اُن کی یوجنا کیا تھی چودہ مائی کے آپ کے بھانسن پر میں نے آؤٹلوک کے پرتنیدھی اینے پرگیا سنگھ کو ایک سٹوری کی آئیڈیا دی اور اس سٹوری میں یہ تھا کہ گوویندہ چارے سے بات کرئے چٹو بابا سے بات کرئے اور رام بہدورہ سے بات کرئے آتلوک سنگھ جو لے کر کے ان کو آئے تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ جو آپ کی باتچیت ہوئی تھی اس باتچیت جو آپ نے بھانسنٹ دیا تھا اسی کڑی میں یہ سٹوری کرنے پتہ کوئی ساکشاتکار لینے کی یوجنا نہیں تھی اس وشے پہ ان کو کچھ لکھنا تھا اور اس میں اپنا جو ہے جو ہے جو ہے جیان بڑھانے کے لیے یا جو بھی کہہ لیں وہ آپ سے کچھ جانکاری چاہتے تھے اور جو انہوں نے جانکاری مجھ سے مانگی وہ میں نے دی لیکن وہ ایک ایک اکیڈمک ڈسکسن تھا ان کی جانکاری بڑھانے کی ہماری کوشش تھی اگر وہ مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویو کرنا ہے تو ہم انٹرویو بھی دے سکتے تھے اور تب ہم یہ جو میں انٹرویو میں کہتا اس سے ہم نے آج تک کبھی ایسا اثر نہیں آیا ہے جب ہم نے جو کہا ہو اس سے میں بدلا ہوں اس کے میں دھیر سارے ادھانگ دے سکتا ہوں اس لئے یہ مطلب ہے کہ آپ کا کھنڈان ہے کہ ایسا کوئی ساکشاتکار نہیں وہ اس کو ایک اس کا رنگ دیا گیا میں یہ کہوں گا کہ آؤٹلوک نے اپنے پاٹھکوں کو دھوکھا دیا جو انٹرویو ہوا نہیں اسے انٹرویو کے روپ میں چھاپا اور یہ آؤٹلوک کے اندر کیا ہوا میں نہیں جانتا ہوں میری جانکاری یہ ہے کہ آؤٹلوک میں کوئی سینئر ویکتی ہیں جنہوں نے سٹوری کو انٹرویو میں بدلا ہے ہم بیٹھ کر سمیدھان نرمان میں آپ کیا مانتے ہیں سمیدھان نرمان میں امبیدکر کی بھومکہ کے بارے میں اس سمیں اگر میں کچھ کہوں گا تو ایک نیا بیواد ہوگا سمیدھان کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے اس پر پنر ویچار ہونا چاہیے آپ نے کہا راجی کے نیتی نردیشکتر وہ ایسے ہی ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ عدالت میں نہیں جا سکتے ہیں آپ نے کہا ہے جو پریامبل ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ ٹپنی کی ہے کہ گرینویل آسٹین کو بلائے گیا آسٹین والے ہی کہیں کہ یہ جو ہے جویل کی طرح ایک دم جویل ان دے کراؤن لیکن ایسی بات ہے نہیں اس سے کچھ بنتا نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو آؤٹلوک نے سرارت کی ہے اس سے ساری بات کا سندر بدل گیا ہے سمیدھان پر کبھی ہم لوگ سوطنت روپ سے چلچا کریں گے تو میں اپنی بات کہوں گا اس سمیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤٹلوک میں جو کچھ چھپا ہے وہ ایک سرارت ہے اور میں نے باتچیت میں جو کہا وہ اس کو توڑ مروڑ کر کے پرستط کیا گیا ہے وہ تو خیر آپ نے کہا ہے جب آپ کہہ رہے کہ ساکھ شاتکار تھا ہی نہیں تھا ہی نہیں تب تو خیر پورا سندر بھی بدل جاتا ہے سمیدھان پر ایک ہم لوگ باتچیت کریں گے اور صحیح سمیں آنے پر کریں گے چلی ایک چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں رائے صاحب اور اس کے بعد ہم جرچہ اس پہ جاری رکھیں کہ ایک اور پھی آپ جس کے اندر کے ابھی ادھیکشن اس کے بارے بات کرنی ہے جے پی آندولن سے بھی آپ جوڑے رہے تو اس بارے بات نہیں کرنی ہے تو آپ بنے رہی ہمارے ساتھ ہم جلدی واپس آئیں گے چلی ایک 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 چ موسیقی 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 اس کی ایک بیٹھک ہوئی باتچیت ہوئی اور اس ٹرسٹی منڈل میں سے دو کمیٹیاں بنی ایک اگزیکوٹیو کمیٹی بنی جس کا مجھے چیئرمن بنائی گیا دوسری ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے ویجن کمیٹی اور اس کے کنوینر ہیں ڈاکٹر سجدانان جوشی جو میمبر سیکریٹری بھی ہیں اور اس ویجن کمیٹی میں پانچ لوگ ہیں مہی شرما ہے پدما سوربانیم ہے سونال ماند سنگھ ہے ٹی پی سنہا ہے اور یہ سجدانان جوشی ہے اب یہ جو کمیٹی ہے وہ ہم کو آگے کے دس بیس سالوں میں کیندر کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم کو سجھاو دیں گے تو ہم لوگ آپس میں باتچیت کر کے اور پھر فیصلے کریں گے تب تک میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1985 میں اندرہ گاندھی کی ہتیا کے بعد راجیو گاندھی منترمنڈل نے اس بارے میں سوچا اور 1987 کے گورنمنٹ ڈیسیجن سے یہ اندرہ گاندھی کلاکیندر بنا اندرہ گاندھی کلاکیندر کیس میں چار مکھ نکائے ہیں ایک کلا ندھی ہے کلا کوس ہے اور کلا درسن ہے تو اور جنپد سمپدہ ہے یہ چار سرسکوں سے وہاں کام ہوتا رہا ہے اب نیا جو اس میں جڑا ہے وہ ایک نئی چیز اس میں جڑ گئی ہے وہ راشتری ہے جو پانڈلیپی میسن ہے منسکرپٹ میسن ہے وہ بھی اندرہ گاندھی کلاکیندر کے پاس ہی آ گیا ہے جو اب تک کام ہوئے ہیں وہ اچھے کام ہوئے ہیں جیسے جو وہاں کا پستکالہ ہے وہ دو لاکھ کتابے ہیں پستکالہ میں ریئر بکس ہیں اور کیول کلا سنسکرتی درسن اتحاس سے سمبندیت پستکیں ہیں ہم نے یہ ویچار کیا ہے اور اس کے لئے ہم نے پریاس بھی شروع کیا ہے کہ دلی کے جو ویسودیالہ ہیں ریسرچ اسکالہ رہے ہیں پرادھیاپک ہیں ان ویسیوں سے جڑے ہوئے جو ریسرچ کے کام ہیں اس کے لئے اندرہ گاندھی کلاکیندر کی جو لائیبریڈی ہے وہ ریسورس سنٹر کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور اس لئے ہم کلپتیوں کو لکھ رہا ہیں ان کو کہا رہا ہیں کہ آپ اپنے اہاں اس بات کو پروچار کریں لوگوں کو سوچنا دے جورت پڑے گی ابھی وہ پستکالہ سب کے لئے کھلا ہوا ہے لیکن اس کا اپیوگ نہیں ہوتا ایک بات پتائیے کہ جو آروپ لگتے ہیں سنسٹھاؤں کے بارے ہیں جو سرکار ہوتی ہے اس خاص طرح کی ویچار دھارہ کو پھیلاتی ہے تو نہرون میموریل میوزیم لائیبری ہے یا اندرہ گاندھی راشتری اکلاکیندرہ یہ اس طرح کی سنسٹھائیں ہیں جب دوسری سرکار تھی تو بھرت جنتہ پارٹی ہے یا اور دلوکیوں سے کچھ آروپ لگتے تھے نئی سرکار آئی ہے تو آپ کیا مانتے ہیں کہ پہلے ان سنسٹھاؤں کا جس طرح سے اپیوگ ہو رہا تھا وہ صحیح تھا یا اس پر آپ کو کچھ کہنا ہے کچھ شکایت ہے کہ انہیں ایک خاص طرح کی ویچار دھارہ تھی اب ایک نئی سرکار آئی ہے تو ایک سوچ بدلی ہے تو پھر اس پر بھی کچھ آروپ لگتے ہیں میں نہرو میوجیم اور لائبریری کے بارے میں تو ابھی کچھ کہنی کی استھیتی میں نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں الگ سے بات کریں گے لیکن اندرہ گاندی کلاکیندر کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ شروع میں جو اس کلپنا سے اس کلپنا کو بنایا گیا اس کلپنا کے انروپ وہاں کام ہوا ہے اب جو وہاں کام ہوا ہے اس کی لوگوں کو جانکار ہی نہیں ہے اور اس لئے ایک بھرم بس ایسی دھارنا بنا لی گئی ہے مانو اب جو نیا ٹرسٹی منڈل آیا ہے وہ اس کو اندر اور باہر سے بدلنے کی کوشش کرے گا سچائی یہ ہے کہ بھارتی سنسکریتی کے لیے جن مہاپورسوں نے کام کیا ہے وہ سب اندرہ گاندی راستری کلاکیندر میں اوپس تھے تھے میں اداہن کے لیے ایک نام آپ کو ابھی لیتا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا آنند کمار سوامی بہت بڑے چنطک تھے آنند کمار سوامی بھوگرب ساستری تھے ساید میری جانکاری میں تو وہ پہلا نام ہے جو ایک بھوگرب ساستری کھدائی کرتے ہوئے بٹی سے اس نے بھارتی سنسکریتی کو کھوجا پایا اور اس کے بعد یہ بھی لکھا کہ پسچم کو اس بات کا اگر گرو ہے کہ وہ سرہشٹ ہیں تو اسے بھارتی سنسکریتی کو سمجھنا چاہیے تب ان کو پتا چلے گا کہ نہیں سرہشٹہ تو بھارتی سنسکریتی کی ہے نہیں آنند کمار سوامی کو تو میں نے دیکھا ہے جوار لالہن نے اپنے اپنے گتھا میں بھی ادھرن دیا ہے ان کو ادھرک کیا ہے اس آنند کمار سوامی کا پورا کا پورا ساہت اندرہ گاندی کلاک کے اندرہ میں ہے اور اگر کوئی بھارتی سنسکریتی کو سمجھنا چاہتا ہے تو آنند کمار سوامی کے ساہت سے بہتر کوئی دوسرا مادیم نہیں ہو سکتا اب یہ پہلے کی خزانہ ہے گیان کا خزانہ ہے وہاں جو چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے اور اس کو ہم کھولنے کی کوسس کر رہے ہیں اب تھوڑا ہم اور پیسے جانا چاہیں گے کیونکہ آپ بہت سکریہ تھے جے پرکاش آندولن میں بھی اور جے پی سے بھی آپ کے قریبی رشتے رہے جو گیارہ سدسیوں کی سٹیرنگ کمیٹی بنی تھی اس میں بھی آپ تھے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے 1974 میں جب آندولن شروع ہوا بہت سنگ شیف میں کیونکہ جانتے ہیں سمیہ کسی سیما ہے جب آندولن تو درسل ایک پٹنا میں سدیالہ چھاتر سنگ کے نیڑے سے شروع ہوا آہ 18 مارچ کی ریلی پٹنا چھاتر سنگ کے پدادھیکاریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیہار ویدھان سوا کا چار پانچ سوالوں پر ہم گھراؤ کریں گے کیونکہ اس سمیے سوالوں پر ویدیارتھیوں سے باچت کرنے کے لئے تیار نہیں تھے 18 مارچ کو جو ویہار ویدھان سوا کا گھراو ہوا اس کی کلپنا کسی کو نہیں تھی کہ اتنے لوگ آ جائیں گے مجھے یاد ہے جب آندولن کی تیاری چل رہی تھی تو اس سمیہ تین بڑے نیتا تھے راجی اسطر پر جنسنگ کے کئیلاس پتی مصر ہوتے تھے سوشلسٹ پارٹی کے کھرپوری ڈھاکور اور رامانند تیواری ہوتے تھے اور کانگریس او کے ستندر نارائنڈ سنگھ ہوتے تھے جن کو چھوٹے صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا چاروں مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کے پردرسن میں پانچ ہزار سات ہزار سے زیادہ لوگ آئیں گے یا اتنے بھی نہیں آئیں گے اور میں ان کو کہتا تھا کہ جو چاروں طرف سے سوچنا ہے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ پچاس سات ہزار آئیں گے اور سچمچ اٹھارہ مارچ کی صبح نو ساڑھے نو بجے تک بیہار ویدانسوا کے چاروں طرف پچاس سات ہزار سے بھی جیادہ چھاتر پورے راج سے رانچی سے لے کر فارویس گنج تک اکٹھے ہو گئے تھے اور وہاں جو آلم تھا وہ دیکھنے لائق تھا اس دن اٹھارہ مارچ کو کم نسٹو نے گولیاں چلائی پردیپ اور سرچ لائٹ کو آگ لگوایا اور ہنسا کی پورے پٹنا سہر میں بہت بڑی گھٹنا ہوئی انیس مارچ کی بات ہے صبح میں کریب 11 بجے کے آس پاس میں جی پی کے سیکریٹری ہوا کرتے سجدہ باغو تو سجدہ باغو کو دو سیکریٹری ان کے ہوتے تھے سجدہ باغو کو میں نے فون کیا جی پی کی صحت کی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا جی پی کی صحت بہت اچھی ہے اور وہ صبح سے آپ کو یاد کر رہے تو 19 مارچ کو مجھے یاد ہے کہ 12 جب ہم ان کے پیر کے آس پاس میں کھڑے ہوئے تو جی پی نے اور ہمارے ساتھ کئی لوگ تھے جی پی نے ایک ایک سوال ہم سے پوچھنا شروع کر اور ہم نے کوشش کی کہ ان کے ہر سوال کا جواب دوں اور جواب دینے کے بعد جی پی سے میں نے کہا ان کے سارے سوالوں کا سار یہ تھا کہ آپ ہم کو بتائیے کہ یہ جو ہنسا ہوئی ہے اس میں ویدیارتیوں کا رول ہے آپ لوگوں کے اندولن کاریوں کا رول ہے یا کس کا رول ہے تو میں نے کہا کہ یہ سارا رول راج سرکار کا ہے یا کمنیسٹوں کا ہے کمنیسٹوں نے پردیپ اور سرچ لائٹ کو آگ لگائی ہے کمنیسٹوں نے ہنسا پھیل آئی ہے اور میں نے جی پی اگر میری بات پر آپ اشواس مت کر آپ کے پاس ترہ ترہ کے سروت ہیں آپ ہر سروت وں سے ہماری بات کو ریچ چیک کریے اور اگر آپ پائیں کہ میں نے جو کہا آندولن کی اور سے اگر صحیح ہے تب جا کر کہ آپ دو دن چار دن روگ جائیے چار دن کے بعد جو آپ کا بیان آئے وہ اعتیاس بیان ہوگا اور وہ ہی اس آندولن کو طاقت بھی دے گا جی پی جی پی 18 مارچ کے پہلے سے جی پی مانسی کر سے تیار ہو چکے تھے کہ ان کو دشا دینی چاہیے دیش کو جی پی 1972 73 سے ہی یہ ماننے لگے تھے کہ مجدور یا کسان کرانتی کا واحد نہیں ہوگا یوت ہی ہوگا یہ ان کا conviction بن گیا تھا اور اس لئے وہ ایسے اوسروں کو خوج رہتے دیکھ رہے تھے جب 18 مارچ کے بعد 19 کو ہماری بھیٹ ہوئی ہے اور جی پی نے اپنے ستروں سے پتا کرنے کی کوشش کی اور پایا کہ نہیں ہم لوگوں کی بات صحیح ہے تو مجھے اگر ٹھیک یاد ہے تو 23 مارچ کو ان کا بیان آیا اور اس بیان میں انہوں نے ہنسہ کے نندہ کی ہنسہ کے لیے جیسا میں نے کہا راجی سرکار کو پولیس کو اور پرساسن کو اور کبریسٹ کو دوسری ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ان سے اپیل کی اس آندولن کے حط میں اور آپ جو باتیں سوچتے ہیں اس کے لیے جروری ہے کہ آپ اس آندولن کا نترت کریں تو جی پی نے آٹھ آپرائل کو آٹھ آپرائل کو جی پی نے پہلی بار پٹنا کی سڑکوں پر مہن جلوس کا نترت کر کے اور ایک طرح سے بیہار آندولن کی رہنمائی انہوں نے سوکار کی بس اب چونکہ سماپ جی پی کے بارے مہت پورن کوئی چھن جو آپ بتانا چاہیں ہمارے درشکوں کو بتائیں اور اس کے دور میں ملا اور ان کے کہنے سے ہی میں جی بانگلہ دیس کے اس یدھ میں چالیس دن اندر تھا ان کے پرتنیدھی کے طور پر تھا اس دور میں ہی درسل میں جی پی سے پرباویت بھی ہوا اس سے پہلے کے جی پی سے میں پرباویت نہیں تھا لیکن میں یہ سمجھ دا ہوں کہ جی پی ان بڑے نیتاؤں میں سے تھے جن کے پاس جا کر کہ آپ کو یہ نہیں رکھتا تھا کہ برابری میں بات کو لیکن ہم مل کر ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کوئی سیکھا ہے پرند ہم ایک پہاڑ کے نیچے نہیں کھڑے ہیں بل برابر کے اسطر پر کھڑے ہیں اور یہی جی پی کی مہانتہ تھے بہت دھنیواد آپ نے بہت مہت جانکاری دی تو رام بہاد رائے نے کافی کچھ بتایا کہ دھیاس کے بارے میں جو نیا ویپاد ہے اس کے